شریف خاندان کی خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت آج پھر ہوگی کیپٹنٹ ٹائر سفدر آج بھی بیارن ریکارڈ کرائیں گے گزشدار و حضوروں نے اسی سوالوں کے جواب ریکارڈ کرا دیئے تھے امریکی میکمین خارجہ کی ترجمان ہیتر نوگارٹ کہتی ہیں کہ امریکہ پاکستان میں شفاف انتخابات کی توقع رکھتا ہے فیلحال پاکستان میں عام انتخابات کے لئے مبسرین بجوانے کا فیستہ نہیں کیا امریکہ میں پاکستان کی نئے صفیر علی جہانگیر صدیقی نے اہدے کا چارٹ سنبھال لیا علی جہانگیر کو آٹھ مارچ کو امریکہ میں پاکستانی صفیر نامزد کیا گیا تھا پی ٹی آئی کو علی جہانگیر صدیقی کی بطور امریکی صفیر نامزد کی پر تحفظات 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 نامزد نگران وزیراعظم جسسس ریٹائر ناصر الملک کو خط فواد چودری کا کہنا ہے کہ اہلی جہانگیر کی تائیناتی حکمران خاندان کے ایجنڈے کی تکمیل ہے متنازہ شخص کی بطور صفیر نامزد کی کل ادم قرار دی جائے متنازہ کتاب کا معاملہ اسد دورانی کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا گیا وزارت داخلہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا اسد دورانی کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے کی گئی تھی کراچی ائرپورٹ پر عمرہ ظاہرین وطن واپسی پر آپس میں گتھم گتھا ہو گئے جھگڑا آب زمزم پر ہوا بین القوامی لاؤنج کے باہر لاتوں اور مکوں کی بارے وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ملکی سلامتی اور سردی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جاریت کی مضامت کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری لکھنے کا عظم کمیٹی کا فارٹا کے خیبر پختونخواہ میں ان زمان پر اتمنان کا اظہار پاک بھارر ڈی جی ایم اوز کا ہاٹ لائن پر رابطہ ایل او سی اور ورکنگ بارنڈری کے موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا آئی ایس بی آر کے مطابق بھارتی بلا اشتحال فائرنگ پر پاکستان کا شدید اعتجاد ڈی جی ایم اوز کا دوہزار تین کے سیز فائر معاہدے پر مکمل عمل درامت پر انتفاق چیئرمن سیلن نے فارٹا انزمام کے آئینی ترمیم دستخط کے لیے صدر مملکت کو بجوا دی گی پی اسمبلی سے منظور کارونی بل کی نکل بھی لف صدر کے دستخط کے بعد آئینی ترمیم کو گزیٹ آف پاکستان میں شائع کر دیا جائے گا مولانا فضل رحمہ انتحال فارٹا انزمام کے مخالف کہا صدر مملکت فارٹا بل کی منظوری نہ دیں فارٹا آئینی ترمیم کا کام گردن مرور کر کر آئے گیا پارلمان میں خلائی مخلوق کے کہنے پر عمل ہو رہا ہے اور لاہور میں ڈالفن فورس کی مبینہ فائرنگ سے نوجبان کی علاقت کا معاملہ اینی شاہدین اور پولیس کے بیانات میں تضاد سامنے آ گیا سلیم ڈالفن اہلکاروں کی فائرنگ سے زخمی ہوا اینی شاہدین کا الزام کار سوار ملزمان سے فائرنگ تبادلے میں نوجبان کی علاقت ہوئی پولیس کا موقع موسیقی